موسیقی چناؤ آیوک کے بارے میں ویسے تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وجہ سنوی دھانک پد اور دوسری وجہ کوئی ثبوت نہیں ہے لیکن دیش میں چناؤ کو لے کر کے جب جب چناؤ ہوتے ہیں ایک شخص کا نام ہمیشہ دماغوں میں کوندھتا ہے اور زبان پر آتا ہے ٹین سیشن آخر کا ٹین سیشن ایسا کیا کر گئے کہ جب بھی چناؤ آتا ہے ٹین سیشن کا ذکر ہوتا ہے وہ ٹین سیشن کا ذکر سپریم کورٹ میں بھی ہوا سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ ایسے کیا وجہ ہے کہ کسی بھی چناؤ آیوک کا کارنے کال پورا نہیں ہو پاتا ہے کیا سرکار کو اس کی ڈیٹ او برت کا پتا ہے اور دوسری بات چونکہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے سپریم کورٹ نے چناؤ آیوک کے چننے کی پرکریہ پر بھی کچھ نہ کچھ ہلکا سا اشارہ دیا ہے چونکہ لوگ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں میں آپ کو چونکہ سپریم کورٹ کا وقت اوہ ہے تو بہت سمل کر آپ کو بات بتانی پڑے گی لیکن عام زبان میں چناؤ ہی پرکریہ پر ہمیشہ سے آروپ لگتے آئے ہیں کہیں کہیں وہ آروپ صحیح بھی ہو سکتے ہیں کہیں کہیں جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں پہلے آپ سپریم کورٹ کے دیکھئے اور سپریم کورٹ کا وہ اشارہ میں اس خبر کے بیچ میں پڑھوں گا وہ دیکھئے گا دھیان سے کہ انہوں نے کہا بیسٹ مین چناؤ آیوکت ہونا چاہیے اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے کیا اب جو ہیں یا اب سے پہلے جو چناؤ آیوکت چنے گئے ہیں وہ بیسٹ مین نہیں تھے دوسری بات انہیں چننے کو لے کر کے کیندر جو چنتا ہے اس پر بھی کہیں کہیں آواز اٹھائی گئی ہے کہا گیا ہے کہ اس کو چننے کے لیے بھی اس میں سپریم کورٹ کے ایک جج کا ہونا ضروری ہے آپ دیکھئے درشک کو آپ کے سامنے خبر ہے کہ سی ای سی کی نیوکتی پر سرکار کو فٹکار سپریم کورٹ نے پوچھا کسی مکھے چناؤ آیوکت کا کار ریکال پورا کیوں نہیں ہوتا دیکھئے چھوٹی بات میں بڑی بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا چونکہ بڑی بات اس خبر کے بیچ میں آنے والی ہے سپریم کورٹ نے دیش کے مکھے چناؤ آیوکت یعنی سی ای سی کی نیوکتی پرکریہ کو لے کر سرکار کو فٹکار لگائی کورٹ نے کہا کہ 1990 سے لے کر 1996 کے بیچ سی ای سی ٹین سیشن کی نیوکتی کے بعد کسی بھی مکھے چناؤ آیوکت کو اپنے پورے کار ریکال کا موقع نہیں ملا کیا ایسا ہے؟ اس لئے ہوا کیونکہ سرکار کو سی ای سی بنائے جانے والے ویکتی کے جنم کی تاریخ پتہ ہوتی ہے کورٹ نے 19 نومبر کو نیوکت الیکشن کمیشنر ارون گویل کی نیوکتی کی فائل پیش کرنے کا آدیش دیا گیا ہے آگے لکھتا ہے اکبار کہ چناؤ آیوکتی کی نیوکتی کو لے کر داخل یا چکا پر سنوائی کرتے ہوئے منگلوار کو سپریم کورٹ کے جسٹس کے ایم جوسیف کی ادھیاکشتہ والی پانچ ججوں کی بینچ نے یہ بات کہی کہ کورٹ نے کہا کہ اس بارے میں سنویدھانک چپی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے درشقوں میرے ساتھ بنے رہیے گا بہت قیمتی اور بہت امپورٹنٹ خبر آپ کو سنانے جا رہا ہوں کورٹ نے کہا کہ اس بارے میں سنویدھانک چپی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے جو صحیح نہیں ہے کورٹ نے کہا کہ یو پی اے کی سرکار ہو یا کاررکال یا وردمان سرکار اب یہ چلنگ ہو گیا ہے دیکھئے وہ بات آگئی جس کے بارے میں میں آپ سے کہہ رہا تھا اب سپریم کورٹ ایسا تو کچھ کہہ گا نہیں کہ یہ والا چناؤ آئی ہے آپ نے جو چناؤ ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اشاری کی بات ہو سکتی ہے بیسٹ ادھیکاری کے سیلیکشن اور نیوکتی کی پرکریاں تیہ ہو سپریم کورٹ نے کہا کہ سنویدھان میں چیف الیکشن کمیشنر اور یہ دو الیکشن کمیشنروں کے کندوں پر مہتپور شکتیاں دی ہیں سنویدھان نے دی ہیں ساتھ ہی ان ذمہ داری پدوں پر نیوکتی کے سمیں چناؤ نسپکش اور پاردرشی پرکریاں اپنانی چاہیے تاکہ بیسٹ ویکتی ہی اس پد پر نیوکت کیا جائے یہ دیکھنا بہت اچھا ہو جاتا ہے کہ آخر بیسٹ ادھیکاری کا سیلیکشن اور اس کے نیوکتی کیسے کی جاتی ہے صرف کیندر کر دیتی ہیں یہ والی جو جاچی کا ہے وہ کالیجم بنانے کے لیے دوہزار اکٹھارہ میں دی گئی تھی اس میں کہا تھا کہ دیش کے سنویدھانک پدوں کے لیے کیندر خالی ایسا نہ ہو کہ سرکاری اس کام کو کر دے اس کے لیے کے لیے کالیجم بنے کوٹ نے کہا کہ نسپکش طریقے سے سی ای سی کی نیوکتی ہونی چاہیے درشا کو آپ کا دھیان بہت زیادہ آکرشت ہونی کی ضرورت ہے بینچ نے اٹارنی جنرل ویکنٹ رمین سے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر کی نیوکتی نسپکش طریقے سے کی جائے اس پر اے جی نے کوٹ کو بتایا کہ اس میں کسی کی کوئی آپتی نہیں ہو سکتی کہ اندر سرکار بھی بے صدی کاری کی نیوکتی کا ویروت نہیں کرنا چاہتی لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہوگا پچھلے ستر سالوں سے سی ای سی کی نیوکتی کا قانون نہیں ہے ستر برسوں پچھلے ستر برسوں میں سی ای سی کی نیوکتی کا قانون نہیں یہ بات بھی درشق کو واقعی بہت اچرج ہے کہ سی ای سی یعنی کہ چیف الیکشن جو کمیشنر ہیں ان کو چننے کیلئے کوئی قانونی پرکریا ہی نہیں ہے آگے لکھتا ہے اخبار کہ بینچ نے کیا کہا میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ فائننس کے جو گورنر ہیں ہمارے شکتی داس ان کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ بتانا چاہوں گا بینچ نے کہا کہ سنویدان نے بتائی پرکریا کے تحت الیکشن کمیشنر کی نیوکتی نہیں ہونے کا ریزلٹ خطرناک ہو سکتا ہے سنویدان کے آرٹیکل تین سو چوبیس کے چین اور ان کی نیوکتی لمبی بات نہیں کروں گا چھوٹی بتاؤں گا آپ کو کالیجیم سسٹم سے سی ای سی کی نیوکتی پر سنوائی کر رہی ہے کوٹ جو میں آپ سے بتانا چاہتا تھا یعنی کہ کوٹ نے بھوشے میں کالیجیم سسٹم کے تحت سی ای سی اور ای سی کی نیوکتی پر 23 اکتوبر 2018 کو دائر کی ایک یاچیکہ پر سنوائی کرتے ہوئے یہ مہتپون ٹپڑیاں کی کل ملاکت لبو لواب یہ ہے درشکو کہ یاچیکہ میں کہا گیا کہ سی بی آئی ڈریکٹر بڑا نگامہ ہوا تھا آپ کو یاد ہو رات و رات بدل دیے گئے تھے سی بی آئی ڈریکٹر لوگ پال یا کسی طرح یا کیندر ایک طرف چناؤ آئیوکی سردستیوں کی نیوکتی کرتا ہے جیسٹس اجے رستوگی ان لوگوں نے کہا اس سے ریٹ جو دائر کی گئی ہے عرضی اس میں کہا گیا کہ اس میں ان مہتپون پدوں پر جب بھی کوئی نیوکت ہوگا تو اس کے اندر ایک کالیجیم سسٹم ہو کچھ لوگ اس کے اندر شامل کیے جائیں ایسا نہیں کہ کیندر کیندر ہی چاہے جس کو چاہے نیوکت کر دے حالانکہ عدیقار ہے گیندر کا اب میں آپ کو درشو کو اسی کے بارے میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا آپ دیکھیں گے آپ کی سکین پر خبر ہے چونکہ انپورٹنٹ خبر ہے تو اپنی طرف سے تو کچھ بتایا نہیں جائے گا خبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہمارے ریزرو بینک کے گورنر چھنے گئے شکتی داس جو اتحاس کے گیاتا ہیں آئیس آفیسر ہیں کچھ گورنروں کے ساتھ کان بھی کیا ہے لیکن شیف سینہ نے کیا کہا تھا خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو دوہدار اٹھارہ کی شیف سینہ نے چیتایا کہ آر بی آئی کے نئے گورنر شکتی داس کی نیوکتی خطرناک فیلا سکتی ہے ویتی آتنک دو لائن چار لائن آپ کے سامنے پڑھکا سناوں گا آپ کو تصویر کیلئے رو جائے گی کہ ان مہتپون پدوں پر سرکار جس کو چاہے اپنے من سے بیٹھا سکتی ہے اپنے ویویک سے بیٹھا سکتی ہے مہتپون پد کے لیے شکتی داس کی ساکھ پر سوال اٹھاتے ہوئے شیف سینہ نے کہا کہ آر بی آئی کے پچھلے دو گورنر رگو رام راجن اور ارجید پٹیل وش پرسد ارث شاستری تھے ورد مانوے یعنی کہ ابھی جو پدہ دکاری کیول ارث شاستر کے گیان کے ساتھ اسنا تک ہیں بیشلر ہیں تجربہ حاصل ہو ایسا نہیں اور آئیے صدیقاری ہیں اتحاس میں وشے شگیتہ کے ساتھ یعنی کہ اتحاس کے گیاتہ زیادہ جانے جاتے ہیں تو درشکو یہ والی ٹوٹل ملا کے کہانی آپ کے سامنے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اب سپریم کورٹ بھی اس بات کے لیے تھوڑا سا چنچت نظر آیا اس خبر کے مطابق کہ ان مہتپون پدوں پر ایسے بندوں کو چننا چاہیے جو ایک مشورے کے باد آئیں اس کے لیے کولیجیم بنیں اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے جانکار ہوگا کہنا کہ اس کندر کم سے کم CGI بھی ہو ورنہ ہوگا کیا کہ جب بھی چناؤ ہوتے ہیں جب بھی چناؤ ہی پرکریہ ہوتی ہے ہوتا کیا ہے اکثر چناؤ آئیوک کو سندے کے گھیرے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا صحیح ہوتا یا غلط لیکن ٹین سیشن کو بھی یاد اسی لیے کیا جاتا ہے تو درشکو یہ کہانی میں آپ کو سنانے نہیں آیا البتک چیتیا نے آیا تھا کہ سپریم کورٹ بھی اس بات کو لے کر کے تھوڑا سا چنچت ہے آپ کو بھی چنچت ہونا چاہیے یا نہیں یہ آپ کو بڑی پینڈ ہے آپ کو خبر کیسے لگی اپنی ریکمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم کیجئے خبر کے ساتھ آتا ہوں جے ہی